بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامت کلاس آئیے ہم اسلامیت کا ریسن پڑھتے ہیں تو اسلامیت کا قرآن ہم نے فتح مکہ والے جائٹر کا جو پرچن نمبر پور جو تھا لونگ کو پڑھا تھا تو آج ہم اس کے شورٹ پرچن پڑھیں گے تو آئیے شورٹ پرچن مان دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآش کو کون تین شرطے پیش کی تو آئیے اس کا آنسل دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآش کو مدرجہ سے تین شرطے پیش کی نمبر ون ہے بنو خزا کے مقتولین کا خون بہار مقتولین کا خون بہار ہے نمبر دو ہے بنو بکر کی حمایے سے دست پردار ہو جائیں نمبر دری موقع قدیبیہ کے ختم کرنے کا علاقہ یہ تین شرطے تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآش کے سامنے پیش کی اس کے بعد قرآش نمبر دو ہے لشکر اسلام نے مرد زہران پہنچ کر کیا کام کیا تو لشکر اسلام نے مرد زہران پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوں سے جگہ جگہ آگ روشن کی پری قویٹن ہے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سپیال کی عزت افضائی کس طرح فرمائی تو اس کانسہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سپیال کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سپیال کے ادھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے اس کے علاوہ جو اکھیار ڈال دیں مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ پارے کر لیں اس کو بھی امان ہے یہ تین پہچن ہم نے شورٹ پہچن پڑھیں اس کو آپ اچھے دیکھے سرار بھی کریں گے اور ہم وقت پہ بھی کریں گے باقی دو پہچن ہمارے شورٹ اور ہیں ان کو ہم کل کریں گے تو یہ تین ہی آپ کو انہیں اچھے دیکھے سے رن کرنے ہیں اللہ حافظ